رنگ و نسل کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسلمان ہندو کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ اس وقت انسانیت کا ہے پلیز ایز انسان میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہندوستان کی مدد کیجئے پلپلیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم سوال یہ نہیں کہ بستیاں جلی کیسے سوال تو یہ ہے کہ قاتل کے ہاتھ میں ماچستی کس نے کیونکہ بھارت دیش کے ایسے پہلے بردھان منطری ہیں جنہوں نے شمشان قبرستان کے نام پر ووٹ مانگا اور دیش کی آج حالت کیا ہے اسے دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جہاں پورے اس پینڈیمک ایکٹ میں مودی سرکار پوری طریقے سے وفل ثابت ہو چکی ہے ہر جگہ آلوچنا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیسے اس ویشوک مہماری سے جیتا جائے گا اس کے لیے رڑنیتی تیار کی جا رہی ہے تو وہی گور کرنے والی بات یہ ہے کہ آخر کار اس ویشوک مہماری کے چلتے کتنے لوگ مارے گئے ان کو اوکسیزن کیوں نہیں پہنچ پارا ہاؤسپٹلز میں بیٹ کی سوویدھائیں کیوں نہیں ہیں اور ہاؤسپٹلز میں اگر بیٹ ہے تو ایک ایک مریج پر تین تین چار چار پیشنٹ کیوں ہیں ان سب سوالوں کے لیے تو کبھی ہم نے ووٹ مانگا ہی نہیں اور نہ ہی ان سے کبھی جواب مانگا جو اس کا یہ جواب دیں گے اور شمشان کبرستان میں لگی کتارے یہ چیک چیک کر کے بیعا کر رہی ہیں کہ ہم نے ایک ایسے پردھان منطری کو چنا جو صرف ہندو مسلمان اور شمشان کبرستان میں دیش کی جنتہ کو باٹنا چاہتا تھا پر ان سب سے ایک بات جو بار بار چیک چیک کر کے سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے چہرے بھی دیکھے ہیں جو سرکار کے خلاف اگر آواز اٹھے تو ترنت چاٹو کاریتا میں اتھار آتے ہیں آج دیش بے حال ہے اور دیش کی اس بے حالی پر لوگوں کی آنکھیں بھرائی ہیں پر لوگ ابھی بھی آنکھیں موندے بیٹھے ہوئے ہیں چاہے کرکٹ کے بھگوان کہے جانے والے سچین تندرکر ہوں آج دیوگن ہوں تمام وہ سیلیبرٹیز جو سرکار کی چاٹو کاریتا میں ٹویٹ کر رہے تھے آج ایک ٹویٹ نے شویب اکتر کے خلبلی مچاتی ہے اور آج ٹویٹر پر پاکستان انڈیا ٹرینڈ کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ جب شویب اکتر دوارہ بھارک کے لیے اپیل کی گئی تو کوئی بھی پاکستانی انہیں غالی دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی پاکستانی ان کا بائیکارٹ کرنے کی مانگ کر رہا ہے کیونکہ یہ تصویر پڑوسی ملک سے سامنے آئی ہے اور شویب اکتر کی اس بات کا کس طریقے سے ریاکشن ہوا ہے اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا پر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ شویب اکتر نے کیا کچھ کہا ہے کرونا کی دوسری لہر کے کارن فیلے سنکرمن سے دیش کے لاکھوں لوگ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں ادھکتر بڑے شہروں میں روز ہزاروں ماملے بڑھتے جا رہے ہیں آکسیجن سنکر سے پورا دیش بے حال ہو چکا ہے ایسے میں تمام بڑی ہستیوں سے امید کی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے اسطر پر اپیل کر کے وہ عام آدمی کے ساتھ ساتھ سرکاروں تک ضروری بات پہنچا سکتے ہیں ایسی کوشش کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں دیشی نہیں ویدیش کی ہستیاں بھی بڑھ چڑ کر کے اس میں حصہ لے رہی ہیں راولپ انڈیا ایکسپریکس کے نام سے مشہور تیز رفتار سے گیندوازی کرنے والے پاکستان کرکیٹر شویب اکتر نے بھی بقائدہ ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے بھارت کے حالات پر نہ صرف چنتہ ظاہر کی بلکہ سب سے اپیل کی کہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن اپلد کرانے میں مدد کرے خیر یہ تو پڑوسی ملک کی کرکیٹر ہیں جنہیں لگتا ہے کہ آج کے حالات پر بھارت کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے مگر اسے ملک میں ایسے کرکیٹر بھی ہیں جنہیں عام آدمی نے اتنا پیار اور سممان دیا کہ انہیں کرکٹ کا بھگوان کہا جانے لگا مگر اس قطعت بھگوان نے اویوستہ کے لیے سرکار سے سوال کرنا تو دور مدد کے لیے کوئی اپیل تک نہیں جاری کی ہے جی ہاں کرکٹ کے بھگوان کہے جانے والے سچین تندلگر کی بات ہو رہی ہے ویسے سرکاروں کے پرتی ان کی چاٹو کاریتہ جگ جاہیر ہے مگر ایسی آپات کالین استطیق میں جب پورا دیش آکسیجن کے لیے تڑپ رہا ہے تب ان کی چپی پر زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں اسی کا ادھارن ہے پور پترکار اور ورطمان میں راشتری لوگ دل کے نیتا پرشاند کنوجیا کا یہ ٹوئٹ جس میں انہوں نے سچین تندلگر کو جنم دن کی باتائی تو دی مگر کچھ سوالوں کے ساتھ انہوں نے لکھا کرکٹ کے بھگوان سچین تندلگر کا آج جنم دن ہے انہیں جنم دن مبارک لیکن جس دیش نے انہیں بھگوان بنایا کیا اس دیش واسیوں کے پرتی آفدہ کی اس گھڑی میں ان کا کچھ فرض نہیں بنتا کرکٹ کے میدان میں آپ شویب اکتر سے بھلے آگے ہوں گے لیکن مانفتہ کی پچھ پر ابھی کافی پیچھے ہو کرکٹ کے بھگوان سچین تندلگر کا آج جنم دن ہے انہیں جنم دن مبارک دیتے ہوئے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں بیورو ریپورٹ پلپلیوں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ تو شویب اکتر کی بات ہوئی جہاں شویب اکتر نے بھارک کی اس حالت پر چنتہ زاہر کی پاکستان میں عوان سے دعاوں کی مانگ کی اور ساتھی ساتھ آنسو بھی چلک پڑے پڑوسے ملک کے یہ حالات دیکھ کر کے تو وہیں لوگوں نے سوال سچین تندلگر سے بھی پوچھنا شروع کیا کہ جو ہمارے دیش کے بھگوان کو کرنا چیئے تھا وہ دوسرے دیش کا ایک کھلاڑی پاکستان کے لیے اور خاص طور پر بھارک میں جو مہاماری فیل رہی ہے اس کے لیے اس کا دل پسیج گیا پر دیش کے سیلیبرٹیز کا ابھی تک دل کیوں نہیں پسیج جائے اور ساتھی ساتھ ایدھی فاؤنڈیشن کی طرف سے جو بھارک دیش اور خاص طور پر بردھان منتری نرندر موڈی جی کے لیے ایک پیشکش کی گئی ہے اس پر بھی نظر ڈال لی جی کورونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے دیش میں مچی تباہی کے پیچ دنیا بھر کے کئی دیش بھارت کو مدد کی پیشکش کر رہے ہیں چین کے بعد اب پاکستان سے بھی مدد کی پیشکش کی گئی ہے کورونا کی اس لڑائی میں پاکستان سے ایدھی فاؤنڈیشن سامنے آیا ہے اس فاؤنڈیشن نے بھارت میں کورونا سے جوج رہے لوگوں کی مدد کرنے کا آفر دیا ہے ایدھی فاؤنڈیشن کے چیئرمین فیصل ایدھی نے شکروار کو پردھان منتری نرندر موڈی کو لیٹر لکھ کر بھارت میں اپنی ٹیم کو بھیج کر مدد کی پیشکش کی ہے انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم کے وولنٹیرز پچاس ایمبلنس کے ساتھ بھارت میں آ کر لوگوں کی اس مہاماری سے لڑنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں پردھان منتری نرندر موڈی کو لکھے لیٹر میں فیصل نے کہا بھارت میں مہاماری کا جو آسادھارن پربھاو پڑا ہے اس کے بارے میں سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا ہے وہاں بھاری سنکھیا میں لوگ کافی کشت جھیل رہے ہیں ہم پچاس ایمبلنس کے بیڑے کے روپ میں مدد کرنا چاہیں گے فیصل ایدھی نے بتایا کہ انہوں نے بھارت سرکار سے ایمبلنس اور ان کی ٹیم جس سے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن آفش اسٹاف ڈرائیورز اور سپورٹنگ اسٹاف ہیں کے لیے انومتی مانگی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سبھی آوشکتہ آپورتی ویوستہ کریں گے جو ہماری ٹیم کو بھارت کے لوگوں کی ساہتہ کرنے کے لیے آوشک ہے مہتپون روپ سے ہم آپ سے کوئی انیہ ساہتہ کا انورود نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایدھن بھوجن اور آوشک سوویدھائیں پردان کر رہے ہیں جو ہماری ٹیم کی آوشکتہ ہوگی لیٹر میں کہا گیا کہ ہم کیول آپ کی انومتی اور ساتھی اسٹھانی پرشاسن اور پولیس سویبھاگ سے آوشکتہ مارک درشن کے لیے انورود کرتے ہیں بتا دیں کہ فیصل ایدی پاکستان میں سب سے بڑے چیریٹیبل ایمبولنس کا نیٹورک چلاتے ہیں اسی فاؤنڈیشن کی مدد سے کچھ سالوں پہلے پاکستان سے بھارت گیتہ واپس آئی تھی گیتہ پاکستان میں تقریباً پندرہ سالوں تک رہی تھی جس کے بعد کئی لوگوں کی مدد کے بعد واپس بھارت آ سکی تھی وہی بھارت میں بڑھتے کورونا وائرس کے معاملوں کے بیچ پاکستان میں لوگ بھارت کی مدد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں پاکستان میں ٹوٹر پر لگتار پاکستانی پردان منطری عمران خان سے بھارت کی مدد کے لیے جانے کی مانگ کی جا رہی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ایدی فاؤنڈیشن ایمبولنس چلا کر کے لوگوں کی مدد کرتی ہے پاکستان میں ادھکتہ لوگوں کو ایمبولنس کی ضرورت پڑتی ہے تو ایدی فاؤنڈیشن کے لوگ آگے آ کر کے ان کی مدد کرتے ہیں اور جب بھارت میں آج یہ ویشوک مہاماری فیلی ہے تو ایدی فاؤنڈیشن کی اس پیشکس نے نہ کی انسانیت کی مثال قائم کی ہے اور یہ بھی ان لوگوں کے موہ پر قرارہ تماشا جڑ دیا کہ جو دن رات پاکستان کو دوہائی دیتے ہوئے نہیں تھٹے پاکستان میں یہ کر دیں گے پاکستان میں وہ کر دیں گے آج وہی پاکستان اس ویشوک مہاماری کے دوران آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے خڑا ہوا ہے اور آپ کے لیے مدد کی پیشکش کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ ایدی فاؤنڈیشن کے فیصل نے جو پردھار منتری نرندر مودی جی کو لیٹر لکھا ہے اس میں ساف شبدوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں اس کے بدلے آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں صرف آپ کے لوگوں کی مدد کرنی ہے اس کے لیے ہمیں پولیس فورس کی ساہتہ کی ضرورت پڑے گی اور اس کے لیے راستے جو ہوں گے اس میں ہمیں ہیلپ کرنی پڑے گی چاہے خانے کا انتظام ہوں چاہے کسی بھی طریقے کا انتظام ہوں وہ ہم لے کر کے اپنے لوگوں کو ساتھ میں بھیجیں گے بس ہمیں آپ کے لوگوں کی مدد کرنے دیچئے آج نہ تو گودی میریہ شوی بکتر کے اس بیان پر حلہ مچانا چاہ رہا ہے اور نہ ہی گودی میڈیا ایدی فاؤنڈیشن کی اس پیشکش کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے اور ایک بہترین انسانیت کی مثال قائم کی ہے شویب اکتر اور ایدی فاؤنڈیشن نے اور آنے والا وقت بتائے گا کہ دیش کے پردھان منتری کس طریقے سے اس اپیل کو لیں گے اور لوگوں کی جان بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے تو ایک بہترین اور قابلے تاریف قدم پاکستان کی طرف سے اٹھایا کیا جس کی دیشی نہیں دنیا بھر کے لوگ پرشنسہ کر رہے ہیں میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے مجھے ازازت شکریہ